بلکہ ہم نے سورہ عراف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فعاشی کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ کہیے اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے کہہ دیجئے میرا رب انصاف کی بات کرتا ہے اچھے یہ عورتوں والی فعاشی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں غیر عادلانہ نظام ہوگا اور اس میں بنیادی کردار عدل کے خلاف جو ہوتا ہے وہ تقسیم دولت کے غیر منصفہ معاملے کا ہوتا ہے خاص طور پر جو قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہاری دولت تمہارے غنیوں میں ہی نا گردش کرتی رہے کہہ اللہ یکونہ دولتم بین اللہ غنیائی منکو جب یہ ہو جاتا ہے اس کے برقس ہو جاتا ہے دولت صرف غنیوں میں گردش کرتی ایک طبقے میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے تو پھر دوسرا طبقہ محروم رہ جاتی ہے جو محروم رہتا ہے وہاں فقر ہوتا ہے فاقہ ہوتا ہے وہاں نہ تعلیم ہوتی ہے نہ ایجوکیشن ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جمع ہو کے ان کے اندر انسانی اقدار مٹا دیتی ہے وہ ہوانی سطح پر آ جاتے ہیں انہیں اپنے پیٹ اور اپنی جو بھی جبلی ضرورتیں اس سے آگے دیکھنے کی سوچ ہی نہیں پیدا ہوتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر گویا ہوان بن کے رہ جاتے ہیں بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے اب ضرورتیں پوری نہیں ہمارا معاشرہ ہے نا جیسے اب یہاں پہ پیاس پیدا کی جاتے ہیں کیونکہ بیسیکلی ہم کنزیومر سوسائٹی سے تعلیم رکھ رکھتے ہیں سارا جو میڈیا ہے وہ یہ پیاس پیدا کرتا ہے کہ ہم چیزیں خریدیں اس کے لیے وہ شوک پیدا کرتے ہیں اچھا دین یہ کہتا تھا خود آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے جو چھپا کے کھاؤ یعنی اس کو دکھا کے نہ کھاؤ کہ اس کے اندر بھی اس کی ہرس پیدا ہو لیکن ہمارا معاشرہ ہرس پیدا کرتا ہے تاکہ ہر بندہ جا کے وہ چیز خریدے وہ پروڈکٹ ہی دے ہرس آپ نے پیدا کر دی ادھر پیسہ نہیں ہے ڈرامے آپ نے دکھا دی ہے ڈرائنگ روم ایسا ہوتا ہے شادی کرنے کے بعد ہنیمون یوں کر کے منعا جاتا ہے خواہشات بے پایاں پیدا کر دی ہیں آپ نے وسائل نہیں ہیں تو سب سے سستہ یعنی ذریعہ پیسہ کمانے کا پھر جو پیدا ہوتا ہے یعنی ان کے لیے تو ایک تو وہ مزدوری کرے گا نا مرد تو دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ وہ بھی جسم ہی کا ایک قصہ ہے جو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو بدلے میں اس کے اگر چار پیسے آ جاتے ہیں تو اوکے کیا کرے آدمی تو جب وہ ہوانی سطح پہ پہلے ہی گر چکا ہوا ہے انسانی اقدار اس میں باقی ہی نہیں رہی ہیں تو یہ بے ہیائی کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اچھا دوسری طرف جس کے پاس دولت زیادہ چلی گئی تو اس نے ہیاشی بھی تو کرنی ہے جب اس نے ہیاشی کرنی ہے تو اس کے لیے پھر مارکٹ بھی چاہیے جہاں سے وہ یہ کرے کوئی بزار لگے نہ حسن کا جہاں سے جا کے وہ اپنی خریداریاں کرے تو بیسیکلی اسی عدل کے خاتمے کے نتیجے میں یہ والی فہاشی اور بے ہیائی بھی پھیلتی ہے جو لوگ کہتے ہیں فہاشی ختم ہو جائے عادلہ نہ نظام قائم کیے بغیر وہ ایک یوں سمجھئے محال کام کی جدوجود کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ادھر ڈیمانڈ موجود ہیں انہیں تو چاہیے وہ ایک بیوی پہ کنات نہیں کر سکتے انہوں نے اور کچھ نہ ہو تو عمرہ کرنے دوبئی جانا ہوتا ہے اور دوسرا دوبئی میں ساری دنیا سے کچھ کے کچھ آئے گا تو وہ عمرہ کرنے وہاں آئیں گے نا اور وہ کیوں آئے گا وہ بنگلہ دیش میں غربت ہوگی تو کوئی وہاں پہ اس مقصد کے لیے اپنی بیٹیاں بیجے گا کوئی جو ہے وہ آپ کے جو بھی کینیا ہے جہاں کہ ہم سے بھی کچھ آتا ہے فلپائن ہے تو تب ہی ہوگا نا جہاں غربت ہوگی تو آئے گا تو اس غربت کا اس فاشی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور غربت ہم نے دیکھا نا اللہ نے جتنا تمہاری ضرورت تھی اتار دیا مقدار کے مطابق اتار دیا تو یہ میری ضرورت کیوں نہیں پوری ہو رہی یہ کوئی اور کھا گیا ہے یہ ہے عدل کی اہمیت اور اس کے مقابلے میں فاشی کو لاکے جو کھڑا کی